بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا رب زل جلال والکرام فسیق فکم اللہ وحو السمیع العلیم الہی پہ حق یا بخائر یوہا یا کاہر الادو یا والین ولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی علی آدھرکنی 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 بحق سیدہ علیہ السلام اللہ حمینی سعالکا بحق محمد وعال محمد اللہ ماشاء علیہ وعال محمد عبادت دیکھو گولیت وستے صلوات پڑھو عزیز دے جملہ مرحومین دے درجات اور خصوصا بلام رضا شاہ صاحب اور بھائی مہدی حسین دی درجات دی بلند دی وستے بلند صلوات حضرت آدم حضرت آوانال نکا نکا ہو گیا پڑھ گیا خطبہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جناب حواد نال آوازِ قدرت آئی جبریل جی رب جلیل میرے بندینوں آق جو حوادہ حق مہر ادا کرے تو سجیب پرکاری زندگی آشان اللہ عزت دیمی اللہ عزت دیمی پہلا عبد ظاہران پہلا خطبہ نکاہ دا پہلائی حق مہر حضرت آدم علیہ السلام نے مخاطب ہو جناب جبریل نوں کہ یہ آخی جبریل بھائی جبریل میں نہیں جاندہ حق مہر میں کیوں ادا کرنا ہے اس مالک الملک القہار اللہ کو لپچھو جی میں میرا رحمان عمر دےوے میں اسے طریقے نال حق مہر ادا کر دے ساں شیعانِ حیدرِ قرار وستے گاڈ گفٹڈ شاہ جلی میں گزارش کر رہے ہاں آوازِ قدرت آئی کہ آج جبریل میرے حدم نواق دس مرتبہ محمد علی محمد تیس سلوات پڑھ دےوے حق واد حق مہر ادا بہت بہت شکر بہت بہت شکر بہت بہت شکر بہت بہت شکر تو آرے زندگی ہو بہت شکر مولا عزت دے باقا مولا عزت دے بڑی مہربانے بھائی صاحب تو چاہنا سارے حضرات اسے انداز نال سلوات پڑھوالے محمد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عزیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلمہ حمد رحمان اللہ تھا عیسیٰ نے ملک الملک تھا جس میں حربان کریم رحمان رحیم اللہ نے اسا گناہ گارہ نو علی سا امام عطا فرمائے صحبہ نے علم صحبہ نے مجلس علی 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 ملک 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 حربان رحیم اللہ عیسیٰ نے اعلاuldا مرے اعت ذاکری عنام میں بناتے رجوہ سعادت یعنی ست آئیس سال دا میں ذاکرہ بھائی عبران شاہ ویس سال کے ساڈیونی سال رجوہ ج پڑتےhib پوری نائلت تھی تھی سفائد ہو گئی اے ایسی حضرت نوری گول امام دی اولاد عمر دن آتے ملک پاکستان دے ہر طاہر ممبر تے میرا اسم آزم میں جب تک آسمان توتری ہوئی نعمت و زمادہ شکریہ اللہ دے دربارش دا نقرہ میں مجلس دا آغاز نہیں کرتا کارڈی زندگی ہوئے شاہر بڑی میرمانی بھائی سے بہت بہت شکریہ مولا امام حسین عزتہ فرمائے مجلس دا مانا کیا ہے حمایت آل محمد نقی شاہ صفحہ اضافی چھائیے انہا آل محمد بھائی عمران شاہ حمایت کی تھی جیٹھے سنوازتے آئے بیٹھے ہو تو صحیح حامیان آل محمد شمار ہو جیٹھے پڑھنوازتے آئے ہیں یہ بھی میں اکتخل ہو کہ حمایت کر رہے ہیں فضائل دے اندازے چھے اور مسائب دے اندازے چھے میں اٹھ دس دن ہوگے نے گلمہ سلسل کر دیا میں چار زبانہ دی گرہمر جاننا چار زبانہ دی گرہمر وہ کچھ میں کتھا ہی نہیں پڑھیا جو کہیں رائٹر لکھے ہوگے چوپ دا مانا حمایت یعنی چوپ دا مانا مجلس نہیں بندہ آیا بابا جی حمایت کرنے واسطے چنگی حمایت ہے جو بندہ چوپ کر کے واہ واہ کریں دے بندے دے مون درویدہ بیٹھووے نہیں ہے واہ واہ تیری اپنی ذاتی ذمہ ماری ہے تو سویرے اٹھے آئے اس موڈیال فریشتے تیرا اٹھیں مونی لکھے آئے جتنے تے آج سانس لینے او سانس اس جمع کر چھوڑے تلے سے لکیر خینچ دیتی ہے تہاں سانتا کاجی تنے سانس لینے حضرت نوری گول امام دی اولاد ہون دے ناتے ہیں ملک دے ہر ممبر تے بولن دی تکلیف یہ سو جانتو دے نا بندہ حمایت کرن دے اندازج بھول پوے نا تہاں اے فریشتہ سجے موڈیالا لکھ لوے اللہ اے بندے کال بھی علی نالان اے بندے آج بھی علی نال مولا حسین زندگی دے وے ماتو بھی مولا مولا زندگی دے وے مولا زندگی دے مولا زندگی دے مولا زندگی دے ہاں انجی نہیں آکھنا بھائی بران شاہ کائی بندے اینج بھائی ڈیادن واہ 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 انجی نہیں آکھنا یہ جڑا واہ والا انداز ہے نا اے دے دو پہل ہوئے ہیں بندہ ہاتھ کھڑا کر لے نا بھائی ساپ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے چاہے یا علی دو کم اس فرشتے اس بندے دے لکھ لیں کیڑے کم لکھ لیں ایک حمایت علی لکھ لیں ایک سنت نبی لکھ لیں دو انداز لکھی کر بادشاہ ہی نہیں کر کے آکھے ایمان کن تو مولا ہوں فہازہ علی ان مولا چلو بندہ سیر بھی حلال ہے کیڈی کنسیشن شہنشاہ مشہد نے عطا کی تھی مومن بندہ کہیں تکلیف تو انجھ نہیں کر سکتا کیا کرم نواز یہ کرمہ والے ہیں دی بندہ بول نہیں سکتا بندہ سیر نہیں حلال سکتا شہنشاہ اپنے شیئے دے درمیان بیٹھ کے اے پاک محمد مصطفیٰ لے اندازج ارشاد فرما رہے ہیں کہ آئی مشہد والو آئی خورستان والو جم گھٹا وے کھو بندیاں دا ویچ بیٹھ کے فضائل پڑھو میرے ڈاڑے علی دا فضائلی پڑھ دے رہا ہوں سون آلے بندیاں دے مو بے دے رہا ہوں کیڑے بندے دا چہرہ فضیلہ تے علی یہ چیتر آلے گلاب درہ نکھڑ گیا سباہ سباہ تاری زندگیوں میں تاری زندگیوں میں باچہ پر میں دے مو بے دے رہا ہوں کیڑا کیڑا چہرہ فضیلتیں نکھڑ گیا امیر المومنین دا فضائل سون کے مقداد آدھا بیٹھے بھائی یہ منہ البید سنت تین سلیمان دہی ہے سنت نہیں دہی اور یہ پڑھے لکھے پاس ہے جو پڑھنا وہ پاک ممبر تے بیان کرنا حضرت سلیمان مسکرہ پہ فرمایا بھائی مقداد تومی دروازہ سید آدھا نوکر میں بھی دلیز سرکار دا نوکر مگر سنت دیتی ہے پاک نبی نے پاک نبی ہن موجود ہیں نہیں یہ دا جواز پوچھنے ابو الحسن تو ان پوچھ ذرا ہیمائیت کرنا لے بندے دا مقام وے کو میں خواہ سرکار امیر المومنین کل آگئے کون حضرت مقداد مقداد کون ہے مقداد وہ صحابی سلطان الانبیادہ جہاں دے بارے بادشاہ فرمایا یہ تو وڈا سچا بندہ زمین تے ٹردو آسمان ڈٹھا ہی نہیں ہے سرکار مقداد آگئے امیر المومنین کل بادشاہ جی سلمان منہ علی بیدی سند نہیں ہے نوکرسان بھی حسنہ اندہائیں بادشاہ بسکر آگئے پھر میں اندہیں مقداد سند دیتی ہے نبی اندہ سلطان اس سند بچہ مشیعت توحید شامل ہے میں نہیں بات کر سکتا اس سند تے ہاں البتہ تینو سمجھا سکنا مولا کے ہی گال فرمایا جہاں نبی سند دیتی ہے نا اہل بیعت چہون دی او بیٹھی ہجرے دے بچے میں علی دا فرمانے صرف لگا ونج ویخا سلمان کردہ کے بیٹھے توجہ ہمی آنے علی محمد صاحب یہ کتاب لکھ دیں حضرت مقداد چل دیو بھتمی صاحب حضرت سلمان دے دروازے دی آئے حضرت سلمان مسکر آئے حضرت مقداد کیتا سلام بادشاہ سلمان سلام دا جواب دیتا تسبیح علیہ حتنا علی شارع کیتا آو تو شریف لائے ہو بیٹھو اسا تا نہیں نہ پوچھ دے لیکن مولا علی فرمہ در گھار داخل ہوں دے ہیں گیٹ تو دروازے تو اس انداز نال داخل ہو جو تیرے پوترنو ہی پتہ لگے بابا آ رہا ہے تیری بیٹی نو بھی پتہ لگے بابا آ رہا ہے تاکہ اپنی چادر تا ہو او لڑ سدہ کر لگے بادشاہ فرمہ در مجھ پوچھا مقداد نو جیتا ہی نہیں سڑیا سلمان مقداد سلمان دے ہجرہ داخل نہیں ہویا پول مجھ بیٹھا ہے انداز کیا ہے کہ بلا شاہ جی تلے ترہ پتھرن اتے دیگچی ہیں دیگچی اچھ پانی ہیں سلمان دی تصویب بھی چل رہی ہیں فارسی دی نگاہ پانی دی تہتے لگی ہوئی ہیں حضرت مقداد سلام کر گا بھائی جیتا ہی دراصل پچھڑا ہے ہور گال یہ بیٹھے آجب نظارہ ایک کے بیٹھے کر دے ہو غور ہے ہمی آنے آل محمد ایک کے بیٹھے کر دے ہو حضرت سلمان فرمہ دنے بھائی سام جیڑا کوئی توہ نظر پہ آنڈا ہے اندازہ کیا منتہ نظر پہ آنڈا ہے پتھرن دوتے دیکچی یہ وچ پانی ہیں اس کے بانشاہ تو نہیں ہے کچھ نظر پہ آنڈا ہے دراصل مقداد بھائی میں تھوڑا پانی گرم دی ضرورت پہ گئی میں تھوڑا دیا پانی بیٹھا گرم کرنا مقداد بھائی سلمان ہاتھ دو گئی تے نفاہ کرتے فقیری دی تلے آ گئی کائی نا تو وہاں نہ توجہاں میں پانی بیٹھا گرم کرنا سلمان مسکرہ کے آدھا ہے میں مدینے بیٹھا دیج کوئی میں مدین کھڑا رہی ہوئی ہے دیج کی بیتہ دے سامنے ہاتھ و دھا لمس لائے گرم ہویا یا نہیں ہویا بہت بہت شکریہ بیربانی شاہدی مربانی ترجیح ہاتھ ہوتا کر گئے ہی داری یہ لکھی گیا ہاتھ بھی لکھی گیا یا علی دی حمایت بھی لکھی گئی اے دو میرے لے بیٹھن علی ابن ابھی طالب دہامی ذرا ہی مہت دا انداز وے قوتہ انام وے قوتہ میں پانی گرم بیٹھا کرنا اسے کہتے لیاکتا ہی نہیں سلمان آدھے نے وے کھڑ وے کھڑ دا فرق ہے اللہ ماں اللہ ماں یہ ہر دی اپنی نگاہ دا فرق ہے لمس لوں حضرت مقداند علی الرحمہ نے دیکھ جی در ہاتھ کیتا پر پانی نیڑے ونڈا نہ دیتا ہاتھ جل دی نال بیجا چیرے در وے کھڑن بھائی صاحب اگ تو ہے کئی نا یہ گرم پانی ہاتھ نہ پیالا سکتا مذکرہ کیا دینا انی ودہ یا علی تو میرے یہ سندہ پوچھتا اللہ ماں اللہ ماں اللہ ماں ہے کوئی صاحب سخن بندہ مجلس ہاتھ بلادگار کے ہی دری بڑی میرے بانے میں ہاتھ کی تا گرم پانی اکی میں پانی گرم ہو گیا تلے آگ تا ہی خائن اپنے اپنے ویکھنڈا فارک ہے بھائی جی ہو گیا فارک مگر مندس ہو یہ آگ کتھے بلدی پہ یہ جس نادیج کی اللہ پانی گرم ہو گیا ہاتھ تصویل اچھا کیا دن ان یہ سندہ مدہ پوچھنا ہے فارک ہے تا سندہ دھئیے نا ذرا غور نال سون بھائی مقدان میں آتش کدے چھوڑ کے اپنا قبیلہ ایران والا چھوڑ کے یہودی سردار اندے کوڑے تے پتھر اندے وزن برداشت کر کے مدینہ منورہ پہنچ کے سلطان علم بیادی چمکنیو انہا لائن تے متھا رکھ کے بادشادی رسالت تے شاہن شادی ولایت دا اقرار کر کے جے میں مدینہ دیاں کھجی دیاں لکنیاں چونکے آگبال کے پانی گرم کرنائی تا حسین نموٹھے تے چامن دا فائدہ گاؤر نہیں فرمائی میری بات ہے حیدری آل محمد عزت اے حمایت دا لطف آ گیا ہمایت دا لطف نہیں آ گیا بندہ ہی نے ہامی بنے آج بھی بندہ ہامی ہومن دی ہامی بھر لے سید ہون ہیتھ ہی نام دیں کلندر ہون پرواز گیتی ہے ہیتھ برواز گیتی ہے نا یارہ ساڑھے یارہ سو سال پہلے ہون دی کہا لے نا بندہ ہون میں سیری یا سو بن یہ نا تو ہون میں سید دنیا تبی انعام سلمان جی شہن شاہ سلطنت ایمان چلو بات سلمان دی چال بات اور کرنا چاہنا لیکن میں دو پر تھوڑ جا یہ تھوڑ جا عنوان اگلی سلمان جی بات شاہ سلطنت ایمان سلمان مراسل بات شاہ کتھو دا مراسلہ تیری سلطنت مراسلہ شہنشاہ فرما سلمان مدین مراسلہ کن نے مذکر آگیا دن دے مرا کہن نہیں اس دے تو سج ہاتھ تی انگلیا رکھ مدین دا گور نہ رہے تو آئی بات چل بڑی خود شورت بات نوکر غلام پسند فرما دو غلام دو ناکہ ناکہ میں عربی ناکہ مادہ نو بھی ناکہ دیں نر نو بھی ناکہ دو اٹھ دو نوکر کہیں دیں علیدی حمیت قرن علی سلمان دیں گورنر مدین سلمان وہ نہیں مرا سلال ایلی ہے نا لکھی ہے اطلاع پہنچ گئی مدین مر گئے پندے ایسے ایک قصید روایتہ فکر دو رامن والے تیاری رکھو در امار صاف کرو سفیدیاں کرو سڑکا رستے گلیاں ٹھیک ہوں گورنر صاحب نو گورنر آ رہے تھو کون نے یہ نہیں پتا نو گورنر آ رہے باش ویدہ کی تا حضرت سلمان ویدہ کیوں کر دیا غلام من اس پر کر دیا ہر قین بھی خیدیاں جڑا ساڑھے نال محبت کرے ہون اس اپنے مقام تک پہنچا دیں باش حسین نے اپنے اس عبر مقام حسین یت نہیں پہنچ چل پہے خودو امائی دین مدین رو شاہ مدین تاجران مدین بڑی بڑی شخصیت ایک ناہان جڑے مچا کھلا کتارا صفہ مدین باہر دیگر ہو گئی بس بس پہنچن حالین جو دو گھوڑیاں تھے پہنچ چکے انہ اطلاع دیتی گورنر صاحب اتنے فر سخت تشریف لئی آنگے سوار یہ کتنی بھئی اسا تا دو اٹھوے کہ بھولگیوں ہے تا گورنر دا کافلہ نہیں ہوسی چھوٹا جو منیسٹر سبائی بھی چال پوے تا ساتھ تا دا بارہ تیرہ گھڑیاں تیبران شاہ ہو بھی نا لئی گورنر دا کافلہ صرف دو سوار ایک میں ہو سکتا بھائی تھوڑا کامریت وہ گاں لگے میں کسیدہ عجیب جو شروع کی دکھلا مار فددہ تی ہمائیت لین دا این صفہ گورنر دا کافلہ دا انداز کیسا جو مساوات محمدی والے درواز دیان نو کر سلمان آگیا وی ایک عدہ سفر میں چڑھ سا نو کر نو تی تی مہار پکڑے پھر تی سوار وں میں تی میں مہار پکڑے سا جو اے تعلیم میں علی ابن ابی طالب دلی تاریخ دا خوبصورت ان انسیڈنٹ خوبصورت جسلے گورنر سا مدین عمرائی مدین دیا سفن دے نیڑے اپڑے گورنر دا مہار نا پڑ دی بار ہی اے انا کیا کیڑا گورنر اٹھ دو سرخ رنگ خوبصورت بندہ دی یہ جڑا پہلے اٹھ دی مہار نبی پتہ نہیں گورنر کون اچھا اٹھ روک گئے بہ گئے اٹھا دے سوار لتھے گورنر صاحب نے اپنی تصویر ہاتھ بدھایا مصاف بستے بندے خبیص جو ایک کھنڑا گئے نو کرنج اٹھ دو لتھ گورنر صاحب بہ خلص آئیں گے خیرون انشاءاللہ بڑی خوبصورت بات جڑی کر رہے بہت حسین بات تاریخ دی حسین اچھا گورنر ہاں ہی قد بندی آقیت سلمان فارسی ہے یہ تا علید ولایت رازان دا گواہ ہے بڑی بات جڑی میں کر گیا سلام 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 مخت عربی فارسی سلام 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 ہو گیا آو جی گورنر صاحب بندی بجدے آن خبیوں سجی تاجران عمرہ روسہ مدہ اند بجن ماں گورنر مزاج تعرف ہو ون میں فلان بن فلان تاجر دا بیٹا وہ اپنا تعرف کران دے دے انہ روح کی تا دار الامار دا دوسر سمجھ نا محر سمجھ ون دی طاقت ہے نہیں مجمع نا دار الامار دے رو بندے مڑے سرکاری بندے گورنر لائے بندے لائے تسار امان رکھ گئے انہا بندے خدا اس سمت کی دے اس آخر جی تو ریائش دار الامار چون نا گورنر جو مسکرا کے فرمے دے دار الامار ایک وقت بنایا مسجد اتھے بٹھاؤ جی لے وقت اسی گورنر دے دربار لامن دا میں در الامار دے تخت بیٹ سا میں دربار علی سا رات آرام فرما دن تلو ہو گیا کوتو وال عربی دل اون حکم دیتا گیا امائی دین نو کٹھا کرو گورنر سا خطاب کرنا جان دے مسجد ہم آئے دین روسہ کٹھے ہو گئے حضرت سلمان کیا بھئی کوئی تو اڈی شقائد کسے قسم دے ایک بندہ اٹھیا اس دکھے گورنر صاحب بڑا ہم نے اور تک مگر چور راتی نہیں سم من دے حضرت سلمان مسکرا کے فرما دے نے بندہ خدا جی میں آکھ دام ان عمل کر دیا تو آج چھو ہاتھ کھڑا کر کے محبت دے دیو جی تا ہی میں گورنر رہا اگر چوری ہو بندہ میرا سلمان ہی نہیں سلسلہ چلتا آیا وقت موت قریب آگیا کہیں دا حضرت سلمان پاک دا میں گل خلق کردام کہ جنہ عہد نبھایا انہا اس وقام تس دنیا اس کے انا عمل محمد زازان تقریبا لکھیا گیا دو زالان لکھیا گیا زیوی اگے زیوی زازان نو کردنا زازان جی مالی بیماری طور پکڑ گئی پاک نبی نے ایک دن میں مدینہ کیا سلمان گورنر روی تو آکھے تیرے کہیں قبرستان لائے توجہ شیعہ نے ہے ترے قرار ریزلٹ دے رہے ہم بات یہ دیوار قبر چو نکل کے باہر آ کے مردے نے اپنے سر تو قبر دی دھوڑ چھنڈ کے تیرے سلام دا جواب دیتا تیری زندگی دا آخری دے سنی کرو ایسی زاکری غلام آگئے لفظ پھٹا لکھے گئے چالے قبرستان جس قبر دے لکڑی لگ دی پہی آئی اس سے تہاتھ رکھ سلمان آکھا میرے تو سلام ہو مٹی ہٹن لگ گئی مردہ چھاتی تک باہر آگیا یک دو بلہ سلمان دے سامنے کھڑو میرے سلام ہو صحابی رسول حضرت سلمان آخری دن چاؤ میں واپس گھر لائے شام ہو گئی ای میری چادر ای میری اہم چادر یہ میرا روح نکل یہ میرا اتفاد مالک چادر سمران والا بندہ وسیط تہ ہور کر دا تس چادر پامان دی کی دی مسئلہ کے سلم آدھ مثلا کیڑی وسیعت آدھ جی مرن والا تات میں غسل فلان دے میرا جنازہ فلان بندہ پڑھا ہے حضرت حضرت سلمان پاک مسکرا کے آدھ اس دی فکر تو میرے اتھ کپڑا پا دے میں تو اڈا جنازہ کاؤنٹ پڑھ سہی مسکرا کے آدھ علی ابن ابی تالے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آدھ جندگی ہم زازان راوی شاہ جی سری بای کاؤنے آواز دے کے آدھ زازان دروازہ کھول میں علی ابن ابی تالے زمانہ سمجھے ہی نہیں علی کاؤنے زمانہ سمجھ ہوئندہ رل و جنہ آمیر پہ ہو دی آمیر دی ہیں یا سیدہ یا سیدہ کوئی پوچھے آ جناب سید ساجدین کو لوں مولا دکھ دیر کی تھے آئے رو کے آکھنا آئے ہو شام 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 کھا گئی بھائی بران شاہ بھائی شاہ جب میرے گا کوئی باوی سالان دے کی نہیں ضعیف ڈٹھا دے رجو یا لے اس گھر دی 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 عجیب مقدر قائی اٹھارہ سال دی ضعیف ہو گئی کائی سات سال دی ضعیف ہو گئی کائی چار سال دی ضعیف اللہ تو انہیزت مولا سجاد قل پچھنا مولا دکھ دیر فرما میں نا شام لوگوں میں شام کھا گئی کوئی طور نہیں پانچ چار منٹ تو انہیز سامنے ماتمین دی زندگی طرح آز ہوئے اتھے آ کھڑائے پھوپی یا لائے کہ جتھے آمنا نہیں انجھ انجھ ناک مرہوم بھٹی صاف دا بند بزرگا دین اس مقام تو بند پڑتے آن قشتی آل محمد نزدیک پتڑ دے آگئے باتو صحیح بادی زندگی ہوئے مات کیا دی زندگی بشاہ کوئی نرل جو میں میر دین نہیں بادی زندگی ملک ملک کروڑ کروڑ میرے نگات رہے تا یہاں رہی بھائی ملک ہاں زندگی ہوئے شال آئی ہاتھ مسائے بہتر لکی گیا اگر تیری کفل تے ایک ہاتھ تیرا حمیت لکھی گیا تیری بکشش وست کفل او عبادت جیس بروز ماشر شبیر دی چون سال دی دی آکھن آئی سنی جنت لائے دے میرے در نر رون دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تا دی زندگی ہوا شاہ لکھ لکھ وری آق مات می مولا حسین میں کروڑ وری آق بیٹا میں لکھ وری آق قشتی آل محمد دی نزدیک پتن دے کیویں نزدیک آئیں مر گئے نا یہ لوگ میں بنتے یقینا نے لوگ جنتی قشتی آل محمد دی نزدیک پتن دے آگئی کیویں آق جت لانا شہزادیا نے اونجا کو ویڑ سپا علمان 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 لکھ لکھ وری آق کروڑ وری آق میں کروڑ وری آق بیٹا شرم نہ کریں ہائی کر کرو یہ میں مسائب کھلا پڑنا جس مسائب دے ایک لمح وقت امام نوزعیف کار شہ تاری زندگی ہو شہ اللہ میں پھر پڑنا ہاتھ نہ بن کشتی آل محمد دی نزدیک پتن دے آگئی جت لانا شہ زادیا نے اونجا کو ویڑ سپا رسول پتر نوزعیف تری ویڈ گورنر یا دے حرام زاد شام دے بازار اچ کٹھے آگ محمد سجدے رہے بازار کھڑے رہے پردادار اللہ لانت خریش شمار ابن زر جوش حرام زاد تھے بطیاں بل گئی شام دان جل گئے کپڑے دیوارت لگ گئے ادھ سجاد ہون لائے اپنے پرددار میں دو دیکھو بازار شام دی بات کر باب جیرون میں لکھیا گیا علماء لکھیا اس دروازے اور لکڑ والا درواز اتو سلے داخل ہوئی جس لے بندہ دور نہیں سل صاحب اعباس صاحب امام میرے بات واجب بولی طرح کدھا داخل ہوئی ہیں جدر بندہ تو رنائی سے انجھے رات رونا ہے بندہ تو رنائی سے کیا کربلا دوکھ نہیں آئے بندے دوکھ پوچھے رہا کربلا دا نانت نائیس چاہیا پوری زندگی رات رو کے آدھ رہا ہائے بھولی شام انجھے دوکھ نیتھے شام مجھے مل ادلائے پرددار داخل ہو گئے شمدان بل گئے تبل بگل ویدے پہ سانگت سر دوپیوں پتر قیدی پچھے مستورہ مگر مستورہ آئیں اکھے لفظہ کھنا چاہنا بی بی پاک آکھے پرددارو بیرا میرا اسلام دین بچا کے سم پہ کربلا میں آئی ہیں شبیر بچا مگ تو اڈا پردہ جانے میرا کریم اللہ جانے جی میں فضہ تے کان تے مہمت تھا پہ رکھ نہیں انجھے تُسا رک دیا من جو اللہ تو انویستہ جزا دے سی رک گئی داخل ہو گئے بازار بھول نہ گیا جیشہ سنا منی مو وہ سچیندر کھلا سید جو ہاں میں کی آنکھ ہاں میں آنکھ پھول مارے نہیں حافظ صاحب تشریف فرمائن پھول نہیں میں پڑ سکتا اگر میں پھول پڑھا پھر میں حسین دا وکیل نہیں میں بادشاہ دی پھر وقالت نہیں کیتی ایک اس حرام زاد ایڈہ اوکھا اعلان کیتا ہر بندہ سمجھے مستوران دے قدم رکھ گئے بالان دے سار رکھ گئے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان یہ کمین آدھا لوگو باغی آگئے ان بازار پتھر مارو پتھر روایت تبدیل کرن دنا عدب نہیں سخت الفاظ انہو عدب دنا پڑھن دنا عدب تو اڈی زندگی ہوئے شاء اللہ پائلا میں پتھر دا لگتا سات بالان سیدان دے گرد ناچ ایک رسی آئی زخمی جو ہوئے نا تجھن دیوار نا دیوار دا سائل آئے اٹھ دیان تی حق مار کے آئے ماما اب چاچا اب شام دیا عور تا پتھر بیان سبھان اللہ سبھان اللہ سوائے غم مظلوم دے اللہ تو ان دنیا دا کوئی غم نہ بھی کھاوے دو جا بھی پتھر اندلت تھا انہیں بھائی جو پاک یسگر دی ماد باز زخمی ہویا علی دی دی چہرے تی سید جلال آیا اللہ اتنا قریم یوس علی دی دی جو لوگ پچھن لگ گئے بازار جو بولن والا علی سبھان اللہ سبھان اللہ تو زندگی ہوئے زندگی ہوئے پاک سینڈ موڈ تی ہاتھ را کے سجاد قدم روک جگر جھل پچھا موڈ کے میرا سارا کافلہ زخمی ہو گیا تو آنکھیں تمہیں بولا بی بی روک آدھی آکھیں تمہیں اما ہی اویلہ جڑا باب نال وعدہ مقتلج کیتا ہے ادھے ری ٹھے سو جیدے قرآن پڑھ دویا بھیرا چپ کر گیا آدھی پڑھ قرآن مطبین دا پرد بچ ونی بی بی آدھی شبی آ آ آ آ آ آ آ سفر جو جو میں بہن سجئے دیا یہ میرا تلاوت بھی بند کر چھوڑی اقی آ 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 حسین دی بھیڑ دا جائیں ویلے نٹھاس جو اکبر دا بابا ناکھ کھولیندہ ہے تینا قرآن دی تلاوت کردہ ہے قیمے برداشت کر سو دے نٹھاس جی دو علماء لے دا سار بیاندہ ہی حق علماء اور کے عادی ہے عباد او میں بھی کئی دی کو جلگ دیا او میں نو لوگ پتھر اللہ بات بھائی زندگی ہو بھی شاء اللہ ہی آتی ہو بھی میں ہی کئی دی کو جلگ نیا اب میں لکھ بری کلا بباس زندگی ہو بھی روکی آنی کھلیے میں نو اور تا پتھر بھیا مرے دیگر اللہ گوائے رجو سعداد ماتمیاں دور دور تو آئے مقانیاں اللہ گوائے نے جل علماء لے بھیرادنا بھین حقل ماری ہے حافظات موجودے نے مویزہ عباس دا شامیاں نٹھا ہے اپنا مقام عباس دے سر چھوڑیا ہے پرواز کر دویا اتھے آیا ہے جتے برکہ کھلی مگ دیا ہی انہیں بیندے سر تے آکے روک گیا ہے روندائے تے رو روکیا دا کھلائے جیڑا حکام نتائی آج شام دے چائی ہو کار بالچا فرموحان آباج پلان ہاتھ والی زندگی ہے اور رنے ہو بات سانو زندگی ہو اوکہ سفر مولا عمیر الموبرین دیا میں لکھوری حیاتی ہو میں لکھوری بیٹا میں لکھوری آقا جائے ولے بھیرا وفا موالدنا بہین ساڑ ماریا ہے سار پرواز کر دو آیا بہین سارتے آیا ہے اکی کھلین وفا موالد ہکی پہیا وسودی آلا روندائے ترا روکیاں دکھڑے او جیڑا حکام نتائی آج شام دے چائی ہو کار بالچا فرموحان آباج پلان آڈی زندگی ہو شاہ تو آڈی زندگی ہو شاہ او کھا منزرائی بازار شام میں لکھوری شاہ جی میں کروڑ ویری پڑا ایڈی وفا ہے بہین دی ساڑیا جو بھیرا آنے سے ہی میں سارتے آن کھڑے دوندائے ترا روکیاں دکھلے او جیڑا حکم لیتائی آج شام دے چاہ ہی ہو کار بالچا فرموحان آباج پلان چھوڑے دا پیاں دعا پیا کرنا ماتم نصیب ہو بھی ہون دعا منگو بھائی بران شاہ جی یو جمحہ علی شالہ کئی سردار نو کوئی نو کرنا ملے پلخ بخارہ دا وسطہ ابراہیم مولد حکم نالچا ویچادرہ دی گھڑی ہانا لائی ودا ہے بازارنج دور کی آدھا ودا ملنا تہا اللہ جنے کےڑے بازارچا کینے برداش کرے سو تقدیرو سو بازارچ لائے جدو علی دیا دیا برکہ کھڑیا مگ دیا ہے اکل مار کے آدھا لوگو آورتانو آکو ایک لازا پتھر نمارے لائے میں نو پچھن دی اللہ را سی قائدی کی تھوندے بس دے لائے ہونو میں ڈھوڑی کائے این کار کے تشبیہ لے ہاتھنا لبندے ہٹائیں دائے کائی قدمت آیا جناب با کردی نگاہ پئیے آدھن بابا انتا نیک چاچا ابراہیم پی آدھا آدھا اچھانب دن میں ڈا گھار مدینے آدھا اللہ مان مدینہ میرے سجاد دا شہریں کہہ دو یوں میرے پیر کلونیا تیری یا قید چھڑایا روکے آدھا جدن میں کہہ دو یا سجاد مدینے کوئی نہیں آدھا یو دا پاپا اس تی وڈا کریم آبادشاہ حسین کلونیا روکے آدھا جدن میں کہہ دو یا بادشاہ حسین مدینے کوئی نہیں ابراہیم نو سائد و ماتمیوں کوئی لہجے تے بھول پائے گئے زمین تے بائے کہ آدھا سجاد نو جاننا یا کوئی نہ سیدہ درجی میں میں جاننا ان کوئی نہیں جاننا آدھا اللہ دنہ آتے پہلے اپنا تعرف کرا روکے آدھا نبا کر منوال ہٹا کمار سدھی کر گیا دن ابراہیم میں سجا آدھا ہے تے بیڑھو دکھائے اے بیڑیاں کہہ پوا یا نہیں رو دائے تے رو روکے آدھا کلا ہے میں نو کاربال ویچا پائے لوٹا گئی ہے گیاں مارے اچانا زہر آدھا دور لائے گئے ہیں نوان او ماسو ماں دے وہاں گیاں دا جا لٹیاں آئے دو خیادہ اللہ باون کر کے آدھا یہ چمی چادرہ کیوں مانگیا لی آدھا پچھائے نہ دیکھے کلھانا مرے کاربال ویچھے اللہ باون کر کے آدھا ہے بی بی زینب بازار کے ہوئے رو دائے نو کارتے رو کے آدھا کھلے ہو کے نگیا ہے جائے دیاں انگلیاں نپکے آئے گھاروے چٹورا آئے نا سکھایا دا غازی خیر گیا ہے ان یہ فیزہ دی کار تو بھی بی مت تھا جایا ہے رو دیا ترہو رو کے آدھا کھلی ہو میرے موقع گئے مار تو آئیڈی زندگی ہو بشالہ چھوڑیں دا پیام سٹیج بھائی برانشاہ بچڑے جنی زندگی ہو بشالہ رو کے آدھا کھلی ہو میرے موقع گئے مار بچڑا آبی راوا دے بڑا تھی کی آچھا مہا یہ قویل کی تے بھائی برانشاہ والایا جو ہی نے بزرگ زاکر پڑھ دیا ہے رو رو کیا دی خیلی یہ لوگوں میں دی آئے علی دی ہاں میں تھے منتا ایلا آؤ جا میڈو دیکھو کیڑیاں منتا رو کے آدھا کھلی یہ مہلک نہیں بزار آدھا دی تو تڑے پتیاں مجھا آؤ جا بھائی جاؤں زندگی ہو بھی ایڈیا وین کھتا ہے باؤس تا سرگال گیا رو رو کے آدھا کھلی یہ کھڑے نہ بادما آؤ چوکا دے تے میڈ نال ہین بھر جائیں یا مر رکھو میں کوچا درا جینی ویہیڈے نے توڑے مجمع آج آج غازی ہو بھی آآ